ساتھویں بادشاہ تھے قید خانے میں حرون ملاؤن کے پاس اس کے کچھ مہمان آئے اس نے دستر خان سجایا ہوگا تھا انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ فرطند رسول تیرے قید خانے میں ہے اس نے کہا ہاں ہاں میرے پاس ہے اس نے کہا دکھا تو سہی میں اس نے کہا پھر ایک شرط میں بلاؤں گا جب بلاؤں احترامہ نہیں اٹھنا توہین اور تصحیق کرنی ہے مازالی اس نے فوراں تروخہ سے کہا تھا سرکار امام موسیع قاظم دربار میں آئے اس کے سارے مہمان بیٹھے ہوئے تھے اس ملاؤں نے جو ہی امام کو آتے دیکھا اس نے پہلی توہین کا جملہ کسا اس نے اپنے دروخہ سے دیکھے جس قید خانے سے لے کی آیا ہے موسیع قاظم کو اس قید خانے کے تعدے کی چابی کہاں ہے اس نے اپنے کمر پر سے یوں چابی نکال گیا یہ ہے چابی اس کا ذرا دکھا میرے مہمانوں کو اس نے مہمانوں کو چابی دکھائی پھروں نے ملاؤں کہہ کھلک آگے کہتا ہے یہ کہتے ہیں امام کی طرح بھی جارہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کی چابی کیا ہیں جبکہ ان کے قید خانے کے تعلے کی چابی میں دروغل کے پاس جب جب وہ کھولے یہ باہر نہیں ہوا سکتے تو جب یہ میرے قید خانے میں مبند ہیں ان کے پاس غیب کی چابی ہیں کہاں سے آتے ہیں انہوں نے کہنا تھا یہ درواری حصے امام کے چہرے پر چلالا ہے امام نے کہا اگر میں چاہوں کہ سامنے والی دیوار سونے کی ہو جائے اتنا کہنا تھا دیوار سونے کی ہو گئی لوگ نے دیوار کی طرف دیکھا چہروں کی رکل بدل گئی دیوار نے دیوار کی طرف دیکھا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں دیوار سے آوازیں مولا جواب کہہ رہے تھے کہ اگر میں چاہوں تو ان میں سے اپنے دن میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو شکتا ہے میں نے ہو کے بتایا ایسا کیسے ہو شکتا ہے